عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں الائٹ سکول سپیریئر بہریہ کیمپس کی جانب سے یہ ویڈیو لیکچر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے امید ہے کہ اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا ویک ٹھور کی ڈائری میں آپ کو امی جان یا والدہ صاحبہ کے نام خط لکھنا ہے خط کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں خط لکھنے سے تحریر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ خط کے کیا معینی ہیں خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معینی تحریر نشان نامہ مکتوب چٹھی وغیرہ ہیں عدبی اسطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے بقول غالب خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے لیکن مجودہ دور میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجان کم ہو گیا ہے خط کی کئی اقسام ہیں نجی خط، عرباری خط، سرکٹاری خط بغیرہ خط لکھنے کا طریقہ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ خط لکھنے کے پانچ سٹیپ ہیں پانچ اجزاء ہیں پہلا ہے پیشانی دوسرا القاب تیسرا آداب چوتھا نفس مضبون اور پانچ اجزاء خاتمہ سب سے پہلے دیکھیں پیشانی پیشانی کا مطلب ہے کہ آپ نے سب سے اوپر کیا تحریک کرنا ہے پیشانی یعنی جس کسی چیز کا ماتھا یا تو کسی کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے خط کا سپیشلی خط کا آپ اس پہ لکھیں گے امتحانی مرقز یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتی جاؤں آپ لوگ کو کہ امتحانی کمرہ لکھنا درست نہیں کیونکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے اور کمرہ پرتقالی زبان یا اطالوی زبان کا لفظ ہے عرب دو زبانوں کے الفاظ مرقب نہیں ہو سکتے اس لئے سٹوڈنٹس آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ امتحانی مرقز ہی لکھیں سٹیپ نمبر ٹو تاریخ یہ خط کے اوپر تاریخ ڈالی جاتی ہے اور تاریخ اس دن کی ہوتی ہے جس دن خط لکھا جا رہا ہو خط کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے تاریخ لکھتے وقت مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں لکھیں تاریخ اور سال انسوں میں تحریر کریں جس کو خط لکھا جا رہا ہو اس کے لئے مناسب الفاظ کا انتخاب کریں اور کچھ جوگا چھوڑ کر تیسری سطر میں اس کا نام لکھیں جیسے کہ پیارے ابا جان اور جیسے ہم نے مجودہ خط جو ہم نے لکھنا ہے اس میں ہم لکھیں گے پیاری امی جان نیکس سطر میں آپ لکھیں عداب السلام علیکم سلام دعا جو ان تینوں الفاظ میں سے جو آپ کا دل چاہے آپ تحریر کر سکتے ہیں نیکس لائن میں دیکھیں اس کے بعد پانچویں سطر میں آپ خط کا نفس مضمون پیاراگراف کی شکل میں تحریر کریں اس پیاراگراف کے تین حصے بنائیں آپ پہلا ہے آغاز آغاز تحمیدی کلمات سے کیجئے جیسے کہ آپ کا گرامہ نامی محصول ہوا یا خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی خیریت نیک مطلوب ہو وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آپ اصل مقصد کی طرف آئیں کہ جو آپ کا مقصد ہے جیسے کہ ہمارے موجودہ خط میں اپنے والدہ صاحبہ کی خیریت معلوم کرنی ہے تو اس کے بارے میں ہم لکھیں گے اور لاست میں اقتطام اقتطام ہمیشہ وہ بھی مناسب الفاظ میں یا مناسب کلمات لکھنا کر ختم کریں خط جیسے کہ میری دعا آپ کے ساتھ ہے یا خدا کرے آپ خیریت سے ہوں آپ کی خیریت کے لئے ہم سب دعا گو ہیں بغیرہ خط لکھنے کے بعد انتہائی بائیں طرف بس سلام لکھیں جیسے کہ اس نمونے کے خط میں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ مکتوب جس کو مکتوب لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ رشتہ لکھیں جو بھی آپ کا ہے اور نیچے اپنا نام لکھنے کی بجائے الف بیجیم لکھیں جیسے کہ اس نمونے کے خط میں تحریر ہے اب ہم اپنے خط کی طرف آتے ہیں جو ہم نے اپنی ڈائری کے مطابق لکھنا ہے اس میں دیکھیں امتحانی مرکز تحریر ہے ڈیٹ ہے اس کے بعد پیاری امی جان ہے السلام علیکم ہے اور پیرا گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ خط آپ کی قائد و انشاء میں مجود ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں اور زبانی یاد کر سکتے ہیں اور اس کا افتتام پہ دیکھیں وہ السلام لکھا ہے اور آپ کی دعاوں کی طلبگات خط کے سلسلے میں میں آپ کو دو تین باتیں بتاتی چلوں کہ بھوٹ کے پوائنٹ آویو سے کہ آپ نے نیچے اپنا نام نہیں لکھنا اور یہ کہ خط کی زبان سادہ اور پر تقلب ہونی چاہیے خط لکھنے والے کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ واقعی بقول غالب کہ خط عادی ملاقات ہے تو خط لکھنے سے خط پڑھنے والے کو اندازہ ہونا چاہیے کہ واقعی ملاقات کر رہے ہیں اور خط جو ہے کم از کم ایک صفے کا اور زیادہ سے زیادہ ڈیٹھ صفے پر مشتمل ہونا چاہیے امید کرتی ہوں ان حدایات کی روشنی میں آپ ایک اچھا اور میاری خط تحریر کرنے کے قابل ہوں گے ہیں اللہ حافظ م入یشہ تحریر کرنے کے قابل ہوں就ڈا that ڈا وقا ہے ڈا